چوتھا ہے سجدے تلاوت اور پانچوان ہے سجدے صلاة نماز کا سجدہ یہ پانچ قسمیں ہیں سجدے کی نماز کا سجدہ وہ جو نماز میں ہم کرتے ہیں سجدے تلاوت یہ جو سجدے ہم کرتے ہیں تلاوت میں ان کی کوئی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کریم میں تلاوت کے سجدے کتنے ہیں اس میں اختلاف ہوا ہے امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں تلاوت کے سجدے گیارہ ہیں پورے قرآن کریم میں امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک تلاوت کے سجدے گیارہ ہیں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک تلاوت کے سجدے چودہ ہیں اور امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کے نزدیک تلاوت کے سجدے پنرہ ہیں یہ اختلاف ہے امام مالک کے یہاں پورے قرآن میں گیارہ سجدے اطلاوت ہیں امام ابو حنیفہ اور امام شافع رحمہم اللہ کے نزدیک چودہ ہیں اور امام احمد بن حمل علیہ الرحمہ کے یہاں پندرہ ہیں یہ اختلاف کیوں ہوا ہے قرآن کے بالکل آخر میں جو تین سجدے ہیں سورہ نجمہ میں اور اگر سماؤن شققت میں اور اقراب اسم ربک اللذی خلق میں یہ تین سجدے جو آخر کے ہیں یہ مفصلات کے سجدے کہلاتے ہیں امام مالک علیہ الرحمہ ان تین سجدوں کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تین سجدے شروع اسلام میں کیے جاتے تھے مکی دور میں کیے جاتے تھے بعد میں یہ تین سجدے منسوخ ہو گئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں ان شورتوں میں جو آخر کے تین سجدے ہیں یہ تین سجدے حضور نہیں کرتے تو پندرہ میں سے چودہ میں سے تین نکل گئے تو گیارہ تو وہ کہتے ہیں فقط گیارہ ہیں یہ آخر کے تین نہیں اور دوسرے دو امام کہتے ہیں چودہ ہیں پھر ان میں اس میں اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ جو سور سادنے سجدہ ہے جہاں ہم نے پڑھا یہ سجدہ ہے یا نہیں امام ابو حنیف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ ہے امام شافع علیہ الرحمہ اس سجدے کو نہیں منتے امام شافع علیہ الرحمہ کے نزدیک سور ساد میں یہ سجدہ نہیں اور امام ابو حنیف علیہ الرحمہ کیاں یہ سجدہ ہے امام شافع علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ سجدے پانچ نہیں یہ چھے ہیں وہ چھکا سجدہ ہے سجدے توبہ اور یہ جو دعوت علیہ السلام نے سجدہ کیا یہ سجدہ توبہ ہے یہ سجدہ تلاوت نہیں تو اس لئے انہوں نے یہ سجدہ نہیں منعا اور ستر میں پارے میں ایک سورت بھی یہ سورہ حج سورہ حج میں دو سجدہ آتے ہیں تو پہلا سجدہ جو ہے وہ تو ہے اور آخری رکو میں جو سجدہ ہے وہ امام شافعی علیہ الرحمہ وہاں سجدہ منتے ہیں امام ابو حنیف علیہ الرحمہ وہاں سجدہ نہیں منتے وہ آخری رکو میں آیت ہے یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا رکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو رکو کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور بہترین کام کرو ہو سکتا ہے تم سکسیسل ہو جاؤ یہ جو آیتِ پاک ہے رکو کرو اور سجدہ کرو امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سجدہ تلاوت ہے امام ابو حنیف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نہیں یہ سجدہ تلاوت نہیں ہے یہ سجدہ نماز ہے سجدہ صلات ہے اب یہ اختلاف ہو گیا ہے تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے یہ دولوں مانے اور وہ سعد والا نہیں مانا اور امام ابو حنیفہ نے ساد والا مانا اور سور حج میں دوسرا نہیں مانا تو چودہ ان کے یہاں بھی رہے چودہ ان کے یہاں بھی رہے اور یہ اختلاف ہو گیا کہ یہ سور حج کا دوسرا سجدہ ہے یا نہیں سور ساد کا سجدہ ہے یا نہیں یہ اختلاف ہو کر کے بھی دونوں کیا چودہ چودہ سجدے رہے تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں بھی چودہ سجدے ہیں امام شافع علیہ الرحمہ کے یہاں بھی چودہ سجدے ہیں مگر امام شافع علیہ الرحمہ کے یہاں سورہ حج میں دو سجدیں ہیں اور سورہ ساتھ میں سجدہ نہیں اور امام ابو حنیف علیہ الرحمہ کے ایک سجدہ وہاں ہے ایک سوہ ساتھ میں اور سورہ حج کا دوسرا سجدہ جو وہ نہیں امام ابو حنیف علیہ الرحمہ کی دلیل یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں جہاں رکو اور سجدہ دولو ساتھ آئے ہیں وہ نماز والے رکو اور سجدہ ہیں دیکھو تیسرے پارے میں اللہ کا یہ ارشاد آیا ہے وَإِذَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اُقْنُطِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَرْقَعِي مَعَرَّاكِعِينَ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ کے سامنے اللہ کی اطاعت کر اور رکو کرتوں اور سجدہ کرتوں رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی نماز پڑھتوں دیکھ رکو اور سجدہ دونوں ساتھ آئے تمام ائمہ متفیق ہیں کہ یہ سجدہ تلاوت نہیں یہ رکو یہ تلاوت نہیں یہ نماز کا رکو اور سجدہ ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سورہ حج کے آخری رکو میں بھی دونوں ساتھ ہیں یَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُ رُقَعُوا وَاسْجُدُوا رکو کرو اور سجدہ کرو یہ دونوں ساتھ ہیں لہذا یہ نماز والا رکو ہے اور قرآن کریم میں جہاں فقط سجدہ کرو یہ آیا ہے یہ سجدہ تلاوت ہے اور جہاں یہ آیا کہ رکو کیا یَا رکو کرو یہ سجدہ تلاوت ہے دیکھو یہ دعوت علیہ السلام کے قصے میں یہ ہے فَخَرَّ رَاْقِعَنُ دعوت علیہ السلام جھٹے ہوئے گر پڑے تو را کے ان لفظہ آیا لہذا یہ سجدہ تلاوت ہے امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کہتے ہیں تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو تو انہوں نے سورہ حج میں بھی دونوں مان لئے اور سورہ ساتھ کا بھی مان لیا تو ان کے پنرہ سجدے ہو گئے یہ تو میں نے آپ کو اختلاف سمجھایا پھر ہر امام کے لمبے چوڑے دلائل ہیں اور سب کے دلائل حدیث ہیں امام مالک کے دلائل بھی حدیث ہیں حنفی اور شافی کے دلائل بھی حدیث ہیں امام احمد کی دلائل بھی حدیث ہیں وہ سب مضمون کریں گے تو چار گھنٹے اور جائیں لہذا اجھ کو چھوڑو آگے بڑھو پھر یہ سورہ ساتھ کا سجدہ ہے اس میں ایک اختلاف اور ہو گیا ہے وہ اختلاف یہ ہے کہ یہ سجدہ کس جگہ پر کرنا ہے ایک رائی یہ ہے یہاں سجدہ واجب ہے اور یہاں رکھ کر سجدہ کرو اور پھر کھڑے ہو کر کہ فغفر نہ لہو سے آگے پڑھنا شروع کرو شنانچہ دنیا میں جو قرآن شپے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے قرآنوں کے اندر اس جگہ پر سجدہ لکھا ہوا ہے اس آیت کے اوپر سجدہ لکھا ہے اور دوسری رائی یہ ہے یہاں سجدہ کرو یہ ایک اختلاف ہے مستقل اور ہمارے یہاں فتوہ ہمارے یہاں فتوہ یہ ہے کہ ہسنا مآبن پر سجدہ ہوگا اناب پر سجدہ نہیں یہ ہمارے یہاں فتوہ ہے کیا دلائل ہیں یہ بھی لمبا چوڑا مسئلہ ہے پھر ایک مسئلہ اور یاد رکھو وہ مسئلہ یہ ہے جو سجدے کی آیت ہیں اکثر اور بیشتر تو ایک ہی آیت ہوتی ہے سجدے کی وہ آیت سجدے کی پڑھو اور ایک کے آخر میں سجدہ کرو لیکن تین جگہیں قرآن میں ایسی ہیں کہ وہاں دو دو تین تین آیتیں مل کر سجدہ ہوتا ہے تین جگہ پر قرآن کریم میں ایسی ہیں ایک تو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں جو آیتیں ہیں وہ تین آیتیں مل کر سجدے کا مضمون پورا ہوتا ہے اور ایک سورہ نمل میں جو قصہ ہے اس میں جو سجدے کی آیتیں ہیں وہ بھی تین آیتیں مل کر سجدے کا مضمون پورا ہوتا ہے اور یہ کہ سورہ ساتھ یہاں دو آیتیں مل کر سجدے کا مضمون پورا ہوتا ہے لہٰذا وہ جو دو جگہیں جہاں تین آیتیں مل کر سجدہ کا پورا ہوتا ہے وہاں اگر تین آیتیں پورے ہونے سے پہلے سجدہ کر لوگے وہ سجدہ نہیں ہوا وہ مسجدہ معتبر نہیں ہے وہ تینوں آیتیں جب پوری ہوں گے تب سجدہ واجب ہوگا اور تب سجدہ کرنا ہوگا اور یہ دو آیتیں ان کا قصہ اس سے الگ ہے وہاں پہ یہ تیہ ہے کہ تینوں آیتیں جب پھڑ لوگے تب سجدہ واجب ہوگا اور یہاں اختلاف ہے یہاں بعض کہتے ہیں کہ انا پر سجدہ ہے اور بعض کہتے ہیں ماں پر سجدہ ہے تو یہاں تو دو قول الگ الگ ہو گئے لہٰذا یہاں تو فتوہ یہ ہے کہ آخر میں دونوں آیتیں پوری کر کے پڑھو تو دونوں آیتیں ساپ پڑھو گے تو وہاں آئے گا لیکن اگر کسی نے پہلی آیت پڑھ کے سجدہ کر لیا اور پھر اس نے فغفر نہ لہو پڑھا تب دوبارہ سجدہ نہیں کرے گا کیونکہ پہلی آیت پوری کر کے وہاں سجدہ یہ بھی قول ہے اور یہ دوسری آیت الگ کر کے یہ اکیلی آیت سجدہ کا مضمون نہیں